وہ وقت نہ لائے کہ جس کا تعلق اللہ سے ہے وہ ہی ختم ہو جائے اور اس کے لئے ہر وقت اللہ اللہ کرو گے تو جتنا گرجہ ڈالو گے اتنے میتھا لیکن ہر وقت نہ کر سکتا چلو تھوڑے تھوڑے کرو تھوڑے سی کرو تاکہ وہ چیز برقرار رہے ہیں جس کا تعلق اللہ سے ہے وہ تو برقرار رہے ہیں تو جس طرح اس جسم کی گزائیں ہیں نا اس طرح روم کی گزائیں ہیں نا جن ہیں ان کی بھی گزائیں سنا ہوگا فرشتیں ہیں ان کی بھی گزائیں ہیں گزائیں دور ہیں یہ بھی ایک تعلق اللہ کی مانند ہے نا اب جو جن ہیں ان کی گزائیں کیا ہے کیونکہ وہ ٹھوست ہونے ہیں نا کہ ہماری طرح روٹی کا ہے ہم ٹھوست ہونے روٹی کھاتے ہیں ان کی گزائیں گیس ہیں فاسفرس کی طرح جو کوئلہ جلتا ہے نا اس میں سے جو گیس نکلتی ہے یہ ان کی گزائیں جہاں کولے کے زخائر ہیں کوکاہ میں وہاں جنات کا ڈے ہے یا یہ جو ہماری اڈیاں ہیں نا ان اڈیاں میں وہ فاسفرس اس کو چوستے رہتے ہیں وہ فاسفرس ہونگتے ہیں چوستے ہیں وہ فاسفرس ہون کی گزائیں یہ وجہ ہے کہ جتنے قبرستان ہوتے ہیں نا وہاں ان کا ڈے ہوتا ہے یا یہ جو گوبر ہوتا ہے اس گوبر کو جلاتے ہیں نا اس میں جو فاسفرس ہون کی گزائیں یا انسان کا جو خون ہے اس میں جو فاسفرس ہوتی ہے وہ ان کی گزائیں جب انسان کی اندر اللہ علمی ہے پھر انہوں سے وہ شیطان داخل ہو جاتے ہیں بہت دل کی فاسفرز چوچتے رہتے ہیں اکثر دیکھیں کہ لوگ انہوں کو بھی کہتے ہیں کہ اس کے اپر آسیب کا اثر ہو گیا ان کا پھر خون ہی بنتا جتنی بھی خراب دونوں کو ان کا خون ہی بنتا چونکہ فاسفرز وہ چوچ جاتے ہیں اب جب جنہوں کی غزائی ہے تو فرشتوں کی غزائی ہوگی تو فرشتوں کی غزائی جو وہ نور ہے لیکن اب یہاں بھی فرقت تھوڑا سا ان کا ذاتی نور میں ہے اللہ اللہ کا نور میں ہے ان کے صفاتی نور کی غزائی ہے یا رحمانو یا رحمانو اس قسم کا جو نور ہے نا ان سے جو نور بنتا نا وہ ان کی غزائی ہے یہ جو ذاتی نور ہے نا اللہ اللہ کا وہ صرف اس انسان کو ملا ہے حضور پاک کی امت کو ملا ہے حضور پاک کے صدقے سبان پھر وہ فرشتے جب دیکھتے ہیں کہ بندہ منعور ہو گیا ہے جب اللہ اللہ کرو گے پہلے کہ ہمارے دل میں نور آئے گا پھر وہ نور نس نس میں جائے گا باقی لطاہ میں جائے گا اندر رہے گا پھر جب سب جگہ چلا جائے گا پھر وہ نور یہاں سے باپ پھیلنا چکے جائے گا پھر دور سے پتہ لگے گا کہ کیا اللہ کا ولی پیٹ جب وہ نور باپ پھیلے گا یہ ذاتی نور ہے اس میں ذات کا تو پھر وہ فرشتے اس نور کو کھانے کے لیے آئیں گے دیکھیں گے کیسے جائے کہ باپ کا وہ تو صفاتی کھاتے ہیں نا یہ تو ذاتی ہے پھر ان کو بڑی لذت آئے گی پھر اس کے امدادی ہو جائے گی اس کے ہر کام ہیں کیوں کہ اس کے وظیفہ خوردی ہوگی جہاں پھر گھنگی ہوتی ہے مکھی آ جاتی ہیں یہاں نور ہوتا ہے رشتے کٹھے